سامین حضرات بہت سے لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں نائٹ فیل ہو جاتا ہے لڑکوں کو بھی اور یہ لڑکیوں کو بھی دونوں کو ہوتا ہے کہ خواب ہوا بہت سے تو ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں زنا کر رہے ہیں لڑکیوں کو بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ زنا کر رہی ہیں زنا کر آ رہی ہیں یا لڑکوں کو ہوتا ہے کہ وہ زنا کر رہے ہیں خواب میں پھر ان کو نائٹ فیل بھی ہو جاتا ہے تو یہاں پر دو باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ نائٹ فیل ہوتا ان کو نقصان ہے یہ رکے کیسے ایک چیز تو یہ ہے اور کیا ان کو گناہ ملے گا اس زنا پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ لڑکے لڑکیاں جو خواب میں سوتے ہوئے نین میں زنا کر لے رہے ہیں زنا ہو رہا ہے تو کہ اس کا بھی ان کو گناہ ملے گا اس پر بھی ان کو عذاب ملے گا جیسے کہ ریالٹی زنا کرنے میں عذاب ہے سو کوڑے ہیں اٹھارویں پارے میں اللہ نے فرمایا اززانیتو وززانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلدہ کہ زانی اور زانیہ کے لیے جو سزا ہے سو سو کوڑے منتخب کی گئی ہے تو کیا یہ اگر خواب میں زنا ہو گیا تو یہ بھی سو سو کوڑے لگیں گے گناہ ملے گا اس پر میں آپ سے تھوڑا سا گفتگو کروں گا اور بتاؤں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خواب میں نائٹ فیل ہوتا کیوں اور زنا کرتے ہوئے اپنے آپ کو لڑکے لڑکیاں دیکھتے کیوں ہیں اور پھر اس سے بچا کیسے جائے دیکھئے ایک تو نائٹ فیل ہوتا بینہ خواب کے آپ کا پیٹ خراب کی وجہ سے بھی ہو سکتا آپ نے کھانا زیادہ کھالی ہے اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو اس کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے کہ آپ نے کھانا زیادہ کھالی ہے پیٹ خراب تھا آپ کا نائٹ فیل ہوگے آپ کو پتہ بھی نہیں چلا ٹھیک ہے تو وہ تو ہو جاتا ہے اس کے لیے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کھانا سونے سے کم سے کم تین گھنٹے پہلے کھائیں اور رات کو کھانا بہت ہلکا لیں جن کو پیٹ خراب ہونے کی وجہ اس نائٹ فیل ہوتا سونے سے تین گھنٹے پہلے کھانا کھائیں رات کو کھانا ہلکا لیں انشاءاللہ نائٹ فیل نہیں ہوگا بادی چیزوں سے بچیں ٹھیک اور ایک وہ ہے کہ جن کو خواب کے ساتھ ہوتا ہے ان کو گندے خواب آتے ہیں وہ کسی لڑکے لڑکی کے ساتھ زنا کر رہے ہوتے ہیں تو کیا اس پر گناہ بھی ملے گا اور وہ زنا سے کیسے بچے جائے تو پہلی بات تو میں آپ بتلا دوں آپ کو کہ یہ جو ہم خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں جو زنا دیکھتے ہیں تو یہ سب سے پہلے ذہن کی اوپر ہوتا ہے اگر دن میں ہمارا ذہن گندہ ہے ہمارے ذہن میں کوئی غلط چیز چل رہی ہوتی ہے ہم موائل میں کوئی غلط فلمیں دیکھ رہی ہوتے ہیں موائل میں غلط گانے اور غلط لڑکیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں برہنہ لڑکیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ چیز سونے کے بعد بھی ہمارے خواب میں آتی ہے ہمارے ذہن میں پہلے ہی پکچر غلط چل رہی ہوتی ہے ہمارے ذہن میں پہلے ہی غلط گھوم رہی ہوتی ہے دن میں کہ یہ لڑکی ایسی ہے وہ لڑکا ایسا ہے اس طریقے سے چل رہی ہوتی ہے چونکہ ہم نے نیٹ پہ یوٹیوب پہ گوگل پہ سرچ کر کر کے دیکھ لی ہوتے ہیں سب گندے گندے فوٹوز گندے گندی فلمیں اور گندے گندی کل پہ ہم دیکھ چکے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ ہمارے دماغ میں چلتا رہتا ہے جب چلتا رہتا ہے ہم سو جاتے ہیں تب بھی ہمارے دماغ میں وہی چلتا رہتا ہے اور اس پر جو ہے پھر وہ غلط لڑکے یا لڑکی کی شکل میں زنا کرتے ہوئے دیکھتے ہو نائٹ فیل ہو جاتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر خواب میں آپ کو نائٹ فیل ہو رہا ہے تو زنا آپ کر رہے ہیں تو اس کا تو گناہ آپ کو نہیں ملے گا اس لیے کہ وہ آپ کے خواب میں ہے حقیقت نہیں ہے حقیقت آپ نے کسی کے ساتھ زنا نہیں کیا اللہ فرماتا اللہ کسی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ اٹھانا پائے تو یہ بوجھ گناہ اگر کوئی خواب میں گناہ کرتے ہوئے وہ اپنا آپ کو دیکھ رہا اور وہ بھی اس کے اوپر ڈال دی آتا گناہ تو پھر یہ بوجھ اس کی جان پر زیادہ ہو جاتا یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوتی اللہ نے یہ نہیں کیا تو اگر کوئی خواب میں زنا کرتے ہوئے دیکھ رہا تو وہ اس کے اوپر گناہ اس کے نام اعمال میں نہیں لکھا لیا گا لیکن ہے تو غلطی ہے کم سے کم تمہاری انرجی بیسٹ ہو رہی ہے تمہاری صحت خراب ہو رہی ہے تو اللہ کے لیے یہ غلط فلمیں غلط کلپیں غلط فوٹوز یہ دیکھنا بند کر دو اپنے موائل میں موائل کے علاوہ بھی غلط کسی سے فون پر بات نہ کرو غلط ذہن میں سوچو نہیں کوئی جا رہا ہے کوئی لڑکی جا رہی ہے بہت خوبصورت آپ اس کو دیکھ کر کے اور آپ کے اوپر شہوت تاری ہو جاتی ہے یہ ساری چیزیں اپنے اوپر نہ آنے دو آپ دن میں بھی صاف رہو اگر ایسا کچھ ذہن میں آپ کے آئیں خیالات تو آپ لا حول پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم تو انشاءاللہ یہ غلط خیال نہیں آئیں گے آپ کے پڑھتے رہیں آپ یہ تو پھر آپ کے ذہن میں یہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا تو رات میں بھی آپ کو نائٹ فیل نہیں ہوگا تو اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے دن میں یہ غلط چیزیں نہ دیکھیں گریس کریں ان چیزوں سے اور رات کو جب سوئیں تو آپ ایک بار آیت القرسی اور تین و قل آخر کے قل هو اللہ شریف قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اپنے سینے پہ تین بار پھونکیں اور تین بار تالی بجا دیں تین بار تالی بجا کے آپ سو جائیں انشاءاللہ آپ کو رات میں زنا کرتے ہو آپ بھی اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے اور غلط خواب بھی نظر نہیں آئیں گے اس سے آپ سوتے ہوئے ڈریں گے بھی نہیں سکون کی نیند آئے گی انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں شریعت پر عمل کی توفیق خطا فرمائے